بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں میٹ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں لگی تھی کپڑے چلائی کرنے تو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے سبسکرائب لازمی کیا کریں اگر کمٹ کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی تو ابھی جو ہے میں کپڑے چلائی کرنے لگی تھی تو میں ایسے مشین صاف کر رہی تھی تو مجھے نا کرنٹ سا محسوس ہوا نا تو جیسے ہی میں نے وہ ٹیسٹر لگا کے دیکھا نا تو واقعی شارٹ تھی مشین پہلے بھی مجھے کل بھی میں کپڑے بغیرہ چلائی کر رہی تھی نا تو مجھے بار بار نا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نا کرنٹ لگ رہا ہے تو میں احتیاط بھی کر رہی تھی لیکن پھر بھی مجھے نا ڈاؤٹ سا ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کرنٹ ہے اس میں تو آج میں صبح صبح پھر مشین صاف کرنے لگی ہوں تو جدر پھر کی بھرتے ہیں نا تو وہاں سے مجھے تھوڑا سا نا ایسے شارسی لگی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹیسٹر لگا کے کہ اس میں کتنا کرنٹ ہے تو شکر ہے میں بیٹھنی گئی اس پہ نا مشین صلائی نہیں کرنے لگی تو میرا یہ کل کا سوٹ پڑا ہوا کل میں نے کملوں کا کام کیا تھا تو اس وجہ سے پھر کل بھی سوٹ رہ گیا اور یہ دیکھیں گے ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تو میں نے کہا چلے آج سلائی کر لیتی ہوں پھر میں کچھر میں گئی ہوں تو کچھر میں جا کے سردی زیادہ لگ رہی تھی صبح بھی میں نے چائے شاہی تو پی تھی ناشتہ وغیرہ کیا تھا لیکن تھوڑی سی چائے پڑی ہوئی تھی پھر اس میں دودھ مکس کر کے اور تو پھر میں نے ایک کچھا ایک کپی ہے سردی زیادہ تھی تو دروازہ بھی میں یہ بند رکھتی ہوں اسی وجہ سے میں نے کہا اندر سردی کم آتی ہے تو پھر ہاتھ بھی اتنے زیادہ تھنڈے ہو رہے تھے پھر میں یہ گلاف سے لے کے آئی تھی میں نے کہا چلے وہ اس وجہ سے میں ایسے گلاف سے لے کے آئی ہوں کہ جب کپڑے وغیرہ سلائی کرتی ہوں تو جو فل ہوتے ہیں وہ کپڑے سلائی نہیں ہوتے اس سے کپڑا نہیں پکڑا جاتا اس وجہ سے یہ میں ہاف لے کے آئی ہوں یہ آگے سے کپڑا آسانی سے پکڑا جائے تو یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مشین میں کتنا کرانٹا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے ہاتھ لگایا تھا یہاں پہ یہ میرے پاس ٹیسٹر ہے نا آپ دیکھنا پیچ کسی گر گیا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یوں کر کے چک کی ہے نا اس میں وہ دیکھیں یہ دیکھیں آ رہا ہے نا یہ یہ میں پیچ کس ہٹ آتی ہوں تو بند ہو جاتی ہے لائٹ اور جب ایسے لگاتی ہوں تچ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں دکھاتی ہوں یہ اس سائیڈ پہ یہ کرانٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی چکے کے اوپر لگاتی ہوں تب بھی آتا ہے اور یہاں پہ لگاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو آسانی سے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور یہ جو ٹانکہ چھوٹا بڑا کرنے والا ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور میں کدر کدر رکھ رہا ہوں آپ کو یہ یہ جو موٹر ہے نا موٹر پہ بھی رکھ کے میں دکھاتی ہوں آپ کو نا یہ دیکھیں یہ یہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور میں کدر کدر آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے تو میری مشین آج کرنٹ سے بھری ہوئی ہے جو میری ویڈیو ہے نا وہ ٹیلر بھائی بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیں کہ مجھے کپڑے سلائی کرنے چاہیے یا نہیں سلائی کرنے چاہیے سلائی تو ظاہر سی بات ہے کرنٹ ہے اس میں نہیں ہوں گے لیکن یہ بتا دیں مجھے کہ جو موٹر ہے وہ نہیں لینے پڑے گی یا مطلب ہے کہ یہ ہی ٹھیک ہو جائے گی مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا اور میں یہ بھی کیونکہ ٹیلرز جو ہوتے ہیں نا وہ جو سلائی وغیرہ سکھاتے ہیں جو اس پہ یوٹیوب پہ آتے ہیں ان کے پاس جوکی مشینے ہوتی ہیں اور بڑی موٹریں ان کے پاس ہوتی ہیں شاید ان کو یہ چھوٹی مشینوں کا بھی پتا ہوگا کہ وہ موٹر نہیں آتی ہے کیونکہ ایک بار میری بچی کی جو مشین کی موٹر تھی نا وہ اسی طرح شاٹ ہو گئی جی کو دکھانے کے لیے لے کے گئے تھے تو کہتے ہیں کہ نئی موٹر آئے گی پتہ نہیں وہ بیجنے کے لیے کہہ رہے تھے یا یہی صحیح ہو سکتی ہے تو آپ مجھے پلیل بتا دیں تو یہی ٹھیک کروالوں تو پھر نہیں لے کے آوں یہ ہے تقریباً دوزار پر چیسو کا نفخہ ہے پہلے کماتے رہو کماتے رہو تو پھر جو ہے نا وہ پھر اگر لگنے پہ آتے ہیں نا تو ایسے پیسے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں سلائی زیادہ لیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ کی سلائی زیادہ لیکن اتنی بھی زیادہ میں نہیں لیتی اور جو تھوڑے سے ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان سے پہ تھوڑے سے لے لیتے ہوں جو پچارے غریب ہوتے ہیں ان سے میں کم بھی لے لیتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہم موٹر کا پلیز مجھے بتا دیں کہ میں تو کپڑے سلائی اس طرح نہیں کروں گی کیونکہ مجھے زندگی پیاری ہے ابھی جینا ہے اور لیکن یہ ہے کہ مجھے کمنڈر میرا لازمی بتانا ٹھیک ہے تو آج کے میں اتنا ہی شیئر کرنے والی تھی کہ میرے مشین میں واقعی کرانٹا ہوں